اعوذ باللہ بن شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ اور دوستو آج ہم بات کریں گے آئین پاکستان کی آرٹیکل نمبر 64 کے والے سے اور آرٹیکل نمبر 64 یہ کہتا ہے کہ نشستوں کا خالی ہونا یعنی کہ وکیشن آف سیٹس کہ جب کوئی بھی سیٹ خالی ہوگی یعنی کہ رضائن کی بات کر رہا ہے یہاں پہ کہ پارلیمنٹ کا کوئی بھی رکن چیرمن کے نام اپنا استیفہ اپنی زیر دسخطی تحریر شدہ مصطفی ہونے کے لیے بیش سکتا ہے اور جب وہ کوئی بھی تحریر جب چیرمن کو رسیب ہوگی تو وہ اگر اس کا رضائن ریکسپٹ کرے تو وہ سیٹ خالی ہو جائے گی تو اسی طرح اس کا دوسرے پورچن یہ ہے کہ کسی بھی ایوان کا کوئی بھی رکن ایوان کی اجازت کے بغیر اجلاسوں سے مسلسل چالیس روز تک غیر حضر رہتا ہے تو پھر یہ سیٹ آٹومیٹیکلی خالی سمجھی جائے گی یعنی کہ چالیس دن مسلسل کوئی بھی اگر میمبر اجلاسوں میں وہ مسلسل آذر نہیں آرہا یا غیر آذر مسلسل چالیس دن کے لیے ہوتا ہے تو پھر آٹومیٹیکلی اس سیٹ کو خالی سمجھ جائے گا اور اس کے علاوہ جو اگلا مارا آرٹیکل ہے آرٹیکل نمبر 65 ہے اور آرٹیکل نمبر 65 ہے ارکان کا علف کہ جتنے بھی ارکان ہے خواہف سیمنٹ سینٹ کا ہے قومی سمبلی کا ہے تو ان دونوں ایوانوں میں سے کوئی بھی رکان اگر وہ اپنا جب بھی کسی بھی عوضے کے لیے کوالیفائی کرے گا وہ اس کی سیلیکشن ہوگی اور جب تک وہ علف نہیں لیتا اس وقت تک وہ عوضہ بھی نہیں سمجھ سکتا یعنی کہ اس کا علف اٹھانا وہ جو ہے وہ پارٹ انڈ پارسل ہے اور اس کے عوضے کو حاصل کرنے کے لیے اس کا چارج لینے کے لیے سب سے پہلے وہ علف اٹھائے گا تو یہ ہیں جی آرٹیکل نمبر 64 اور 65 65